احمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک نیو سی سی این پی سوچ سوچنگ ڈیزائن اور اگزیم کا نمبر ہے 300-115 سو ایک سو پندرہ سوچنگ کا ڈیزائن ہے 2015 کا ٹھیک ہے تو آج جونسہ ہے ہم سی سی این پی سوچ کا جو ہے پارٹ ون پڑیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا نیو ایڈیشنز ہے ایس کمپیر ٹو ہمارے پچھلے سی سی این پی سوچ کے ڈیزائن کے لیے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگوں نے پرانا سی سی این پی سوچ کا لیکچر پڑھ لیا ٹھیک ہے اگر آپ اردو آئیٹی اکیڈمی کے اوپر جائیں اردو آئیٹی اکیڈمی میں ویڈیو لائیبریریز میں جائیں تو نمبر ون آپ کیا کریں گے کہ سی سی این پی سوچ کے پرانے لیکچرز پڑھیں گے ٹھیک ہے پرانے لیکچرز میں کوئی چیز آؤڈیٹی نہیں ہوئی اور ان سیریز کے وہ تمام پڑھنے کے بعد پھر آپ 300-115 یہ جو سیریز ہم آج شروع کر رہے ہیں اس کے لیکچرز پڑھیں گے کیونکہ اس سیریز میں میں دوبارہ نئے سیریز سے پی آئی جات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو اس سیریز میں صرف وہ وہ ٹاپکس پڑھاؤں گا جو نئے ہیں ایس کمپیر ٹو پرانے سی سی این پی سوچ اور trust me there is there are no more than three topics تین سے زیادہ ٹاپکس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم آج نئے سی سی این پی سوچ میں دیکھیں گے کیا ایڈیشنز آئی ہیں اور نئے جو انسا ہے لیئر 3 ڈیزائن کے اوپر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے لیئر 3 سوچنگ ڈیزائن ٹھیک ہے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے تھوڑا سی تھیوری ہے ایک آدھی لیب ہوگی پورے اپکریٹ کے اندر اور that's it اور ہم فارغ ہو جائیں گے we will be good to go for ccnp switch 300-115 اسی طرح ccnp route جو اسمان صاحب نے پرانا ccnp route پڑھایا ہے وہ ccnp route کے additional lectures بنائیں گے نیو سیریز کے لیے اور پھر ہم اس کو اس کے ساتھ add up کر دیں گے اور آپ وہ ccnp route پرانا پڑھیں گے پھر ccnp route نیا پڑھیں گے that's it اور آپ کا ccnp route complete ہو جائے گا however in the case of t shoot t shoot کے اگرام کے اندر ہم جو انسا ہے پرانی سیریز کا t shoot ہی بنائیں گے کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تو ہم نئی سیریز کا t shoot بنائیں گے اور وہ آپ کو cover کرتے گا ٹھیک ہو گیا تو آگے چلتے ہیں Cisco exam کوئی changes in the exam کوئی changes نہیں ہیں multiple choice question ہوں گے test let ہوگا drag and drop ہوگا simulation lab ہوگا یا sim let ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسی طرح وہی standard exam ہے جس طرح کہ آپ پرانے ccnp switch کے اندر تھا what's new in ccnp switch ccnp switch میں کیا سب سے نیا ہے ٹھیک ہے 1.7 کے اندر span and remote span کا ذکر ہے کوئی بہت بڑی rocket science نہیں ہے ہم لوگ ایک ہی lecture میں انشاءاللہ cover کر لیں گے اور i hope کہ packet tracer سے ہم اس کی lab کر لیں گے ٹھیک ہے packet tracer سے اس کی lab کر لیں گے describe the class chases virtualization and aggregation technology ٹھیک ہے جس طرح vss اور stack wise کی بات ہے اچھا اس کے اندر ایک سب سے important چیز ہے کہ آپ نے یہ wording پڑھ نہیں configure and verify اس کے اندر صرف describe مانگا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنی ccnp switch کی جو نئی book ہے مجھے اکثر ایک question آتا ہے sir ccnp کی کون سی book follow کر رہے ہیں تو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ccnp کی official book follow کر رہے ہیں اب اگلا question آتا ہے can you give me a book نہیں یہ copyright material sorry ہم نہیں دے سکتے کیا آپ point کر سکتے نہیں ہم point بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے خود دھوننا ہے آپ کو خود سمجھ دا رہے ہیں سمجھ تو گئے ہو گیا اب آپ بھی ٹھیک ہے تو ccnp switch جو ان سے 300 115 کی book ہے اور یہی book ہم لوگ follow کریں گے اور book کے آج صرف دو یا تین chapters ہیں جو ہم follow کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک span اور r span پڑھنا ہے describe describe کرنا ہے configuration and verification نہیں ہے مگر میری کوشش ہوگی اگر مجھے کہیں سے vss type کا switch مل گیا vss نہیں stack wise مل گیا تو میں آپ کو explain کر دوں گا مگر آپ کے ccnp switch کے exam کے اندر وہ expect نہیں کرتے کہ آپ کا اس کی configuration آنی چاہیے مگر آپ کو technology کے پیچھے جو idea ہے وہ سمجھ آنا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں describe the device security using Cisco ios triple a and tech x plus or radius local privilege authorization and fallback radius and tech x یہ topic جو ان سے ہے ccnp switch میں نیا add ہویا اور یہ میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ccna security کے اندر بہت اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ صرف اردو آئی ٹی کیڈمی کی ویب سائٹ پہ جائیں یہاں پہ ایک سرچ بار ہے وہاں پہ صرف radius لکھیں ر اے ڈی آئی یو ایس میرے خیال میں جتنا اس پیپر میں ccnp switch میں require اس سے زیادہ ہم نے ccna security کے اندر پڑھ لیا اور اس کے بعد ایک اور topic جو ان سے ہے sntp secure network time protocol ٹھیک ہے اس کے ساتھ mt5 کی command ہے وہ میں آج آپ کو command ہی دکھا دوں گا ٹھیک ہے اور ایک جونسہ ہے مجھے چیز نظر آئی ہے sys logs کے ساتھ time stamping add کرنا time stamping یہ tia مال ہے trust me میں تاہا کو ڈانٹ تو میری writing بہت اچھی ہے time stamping ٹھیک ہے time stamping add کرنا یہ دو commands ہیں یہ میں lecture کے end پہ دکھا دوں گا مجھے execute کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ آج ہمارا پورا ccnp switch ہے ٹھیک ہے اور اب ہم بات کرتے old and new design کی کیونکہ یہ ایک main important topic ہے جو ccnp switch کے اندر introduce کیا گیا اور اس کے بغیر جو سے آپ کا ccnp switch advance ccnp switch ہے وہ complete نہیں ہوتا ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اردو یٹی academy کی example لیتے ہیں اردو ایٹی چھوٹی کچھ عرصے بعد ہمارے پاس اور users آگئے اور لوگ company میں کام کرنے والے company grow کرنے شروع کر گئی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جن سے multiple switches ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ جن سے ہمارا flat network اور سب کے سب جن سے ہے 192 168 1.1 پہ بیٹھے ہیں almost 255 users 250 users ہو گئے اب ہم نے کہا اس کو network کو تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا کر دی اس میں وی لینز بنا دی اور segmentation کر دی بہت اچھا ایڈیا بہت اچھا کام کیا اس کے بعد ہم لوگ چلے گے layer 3 core network کے اوپر مجھے اس diagram کے اوپر بعد بار آنا پڑے گا layer 3 core ہے اور یہ امام جانسی ہے trunk use ہو رہی ہے اس کے بعد ایڈوانسمنٹ میں گئے کہ اگر یہاں سے کسی بندے نے براڈکاسٹ جنریٹ کی تو وہ براڈکاسٹ کچھ یوں جا کے اور یوں جا کے اور پھر یہاں سے یوں جا کے اور پورے network میں پھائل گی ٹھیک ہے possibility آپ نے کس طرح کنفیگر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جون سا ہے spanning tree اب ہم نے کیا لیئر 3 core network ہونی چاہیے جہاں پہ no switch port کی command دے ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ کسی port کے اوپر no switch port کی command دے دیتے تو جائے اس interface کو hit کر کے core کی طرف نہیں جائے کیونکہ یہ layer 3 interface ہو گئے ٹھیک ہے اس میں اور intelligence create کی جائے تو کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم ایسا کرتے ہے ہم جون سے ہے نا ایدھر بھی layer 3 interface declare کر دیتے ٹھیک ہے ہم نے جب یہ layer interfaces کر دی تو یہ جو broadcast ہے اب یہ جن سے ہے یہ نہیں جا سکتی ٹھیک ہے کیونکہ layer 3 broadcast کیا کرتی ہے شو block کر دیتی broadcast کو اور اس طرح ہم نے کہ یار اگر ایسی layer 3 اچھی feature اور spending tree اتنے ہی بورا ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایکسیس level تک layer 3 لے جائیں یعنی یہ layer 3 بنا دیں اس کو layer 3 بنا دیں اور اس interface کو layer 3 بنا دیں switch port mode trunk no switch port port switch trunk trunk encapsulation dot one key allowed vlan 1234 جو vlan pruning ہم کرتے ہوتے تھے اب ہم نے تمام concept ختم کر دی ہم نے کہ ہم نے ان interfaces کے اوپر no switch port command دیں جس طرح ہم no switch port کی command دیں تو یہ layer 3 interfaces dh دیں ان کو layer 3 ip addresses دے دیتے آپ سوال یہ پیدا ہوا یار اگر ہم نے layer 3 دینا شروع کر دی تو spanning tree ختم ہو جائے گا نہیں اگر سارا کچھ ختم ہو جاتا تو پھر cc np switch میں دیتا ہے پورے 100 صفوں کا سی سپننگ tree protocol نہیں پڑھاتی کیونکہ آپ کا سپننگ tree protocol protocol ہمیشہ یہاں پہ exist کرے گا اگر کسی نے اٹھا کے câble loop کر دی تو spanning tree loop آجائے گا یا جیسے آپ لیئر 3 کر دیا تو آپ راوٹنگ protocol چلانا پڑے گا اگر لیکچر میرے خیال میں لیئر 3 switch لین کے بارے میں بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ جو لین ہے وہ faster ہوگی connectivity اور ہم لوگوں نے اپنے جو up links ہیں ان کو layer 3 کر دیا بجائے اس کے کہ spanning tree protocol ان میں سے ایک link کو block کر اب سارے کے سارے links up ہیں اور loop نہیں produce ہوگا کیونکہ routing protocol faster کام کر رہے ہیں راوٹنگ protocol اوپر success route اس نے ڈھون دیا کہ یہ نہیں چل رہا تو دوسرے route سے چلے جائے ٹھیک ہیں ان design کے اندر core concept تاتا collapse score آپ کے پاس core ہی ہوتی آپ کی سارے ساری فنکشنلیٹی آپ کے distribution میں آجاتی that's beyond the scope of this discussion ٹھیک ہے no spanning tree local vlans ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر ایک limitation ہے میرے خیال میں آپ کو duplication نظر آئے گی ٹھیک ہے کہ اب Cisco کیا کہتی ہے پہلے آپ کیسے طرح design کرتے تھے آپ کے design میں تھوڑی سی changes ہوگی آپ نے کہا vlans a vlans b 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 c b b c c b c vlans و و جب آپ لیئر 3 switch نیٹ و بنا بنا تو آپ ki vlans صرف access cabinet تک رہ جاتی ہے جیسا میں یہاں پہ define کیا vlans should not leave a local access switch ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ صرف اس switch تک access رہ گئی ہے یہ پورا stack ہو سکتا ہے یہ ایک switch نہیں ہو سکتا اس میں 500 user ہو سکتے ہیں depending upon آپ کی vlans ٹھیک ہے تو اگر میں نے vlans a بنائی ہے تو vlans a یہاں پہ c d e f g h i j k l اگر میں نے یہ vlans اٹھا کے یہاں پہ لے کے جانی تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ vlans a کا کچھ پار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ایک advancement ہے layer 3 switch network میں question آ سکتا layer 3 switch network میں vlans design different ہوتا ہے کیوں کیونکہ جو آپ local access switch تک رہتی ہے وہ local switch network سے باہر نہیں جانی چاہیے کیونکہ اس local switch سے باہر layer 3 network چل رہا ہے no sdp between code distribution and access doesn't mean sdp going away access layer loop can happen ٹھیک ہے یعنی access layer کے loop جس طرح میں define کہ کسی نے اٹھا گئی یہاں پہ loop create کر دیا تو اس کو وائٹ کریں گے مگر چاہیے welcome back وہ میرے پاس ایک چاہیے کا cup پڑا تھا تو میری نظر پڑی چاہیے کا cup ہے میں نے ویڈیو پاوز کر کے دوستی play i hope you don't mind that ٹھیک ہے تو آپ تو چاہیے پیتے ہیں دیکھتے ہوئے میرے ویڈیو میں بناتے ہوئے چاہیے نہیں پی سکتا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا اب یہ core network design جن سا ہے core network design ٹھیک ہے یہ جن سا ہے older design ہے ٹھیک ہے یہ ہم پہلے کرتے تھے یہ جن سا ہے new design ہے ٹھیک ہے older design کے اندر دیکھو two core layer distribution layer کے layer 3 connectivity ہم لوگو نہیں ٹھیک ہے یہ layer 3 network بن گئے مگر layer 2 loops سبھی produce ہو رہے ٹھیک ہے اچھا اس design کے اندر مجھے ایک objection ہے کہ multiple vlans بنا سکتے تھے مگر that depends کہ vlans konfigure ہوئی ہیں تو پھر آپ کے لئے مسئلہ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ vlans a بن گیا یہ vlans b بن گیا مگر یہ switch block ہے یہ پورا آپ کا switching block ہے مگر جب near design ہے وہ کیا کہتا ہے وہ distribution layer کے اوپر layer 3 ہے اور یہ جو link ہے that is the most important part of this whole story یہ link ہے towards access switch یہ سارے کے سارے layer 3 link ہے no switch port اور یہ یہ پہ layer 2 connectivity کہاں پر آ جاتی جہاں میں لائن لگائی اور یہ 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 پہ layer 2 ہے کبھی کسی نے اگر اٹھا کے loop کر دیا مگر آپ دیکھ رہے ہیں VLAN A یہاں پر بنی ہے VLAN B یہ کچھ پارس یہاں پہ نہیں جا سکتے ٹھیک کیونکہ وہ کیسے جائیں گے کیونکہ layer 2 network نہیں ہے layer 3 network ہے اب اس کے بعد do not extend یہ سب سے important ہے complete routed switch block ہے جسے layer 3 switching کہتے ہیں layer 3 switching switch آپ کی excess layer پہ بھی trunks آرہی ہے layer 3 do not extend vlan beyond the distribution switch distribution layer should always be boundary by the vlan subnet and broadcast although layer 2 switches can extend vlan to other switches and other layer of hierarchy the activity is discouraged vlan traffic should not traverse the network core یہ تو میرے خیال میں یہ اس سلائیڈ سے ریلیٹی ہے مگر ہماری جنسی vlan اس core سے باہر نہیں جانے چاہیے آپ جانے سکتی مگر لیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے یا design recommendations ہیں کہ آپ کے layer 3 connectivity ہوگی آپ اپنے سے آگے نہیں جانا اچھا common access layer switches تو مسئلہ یہ ہوگیا کہ layer 2 capable نہیں چاہیے layer 3 capable چاہیے they would taking part in the eigrp ospf rip جو بھی آپ چلا رہے اپنے network کے اندر اگر ہمیں یہاں پہ layer 3 switches چاہیے ہوں گے تو ان کی cost کتنی ہوگی 2960x جو سے ہے اچھی طرح یاد ہے تو یہ میرے خیال میں 600 سے 700 pound کا یا 1000 ڈالر کا آتا ہے ٹھیک ہے پاؤ اور اور یہ ڈالر ہے ٹھیک ہے تو maximum back plane 80 gbps کا back plane rip ospf available for routed access layer ٹھیک ہے routed access layer اس کے بعد 3650 آگیا 3850 نہیں ڈالا ہوئی انہوں نے پھر 4500 یہ آگیا ٹھیک ہے dual supervisor اس کے اندر آگیا ہوئی ہے جو اسے vSS بھی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا یہ supervisor سپورٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد 4500 آگیا پھر 6807 یہ جو سی کوئی نئی وہ آئی ہے جس میں terabytes of 40 gbps کی interfaces available ہیں تو یہ جو سے آپ کے access layer switches ہوتے ہیں yes my friend یہ بھی وہ ہوتے ہیں ٹھیک vSS ایدھر سپورٹ نہیں vSS کی سپورٹ صرف ایدھر دو جگوں پر 4500 ای نہیں کرتا vSS سپورٹ ٹھیک ہے تو جن سے ہیں یہ آپ کے layer 3 capable access layer switches ہوگئے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے access network design کرنا اور آپ نے کہنا ہے full layer 3 capable switching network تو پرانے switch نہیں لگا سکتے 3560 3700 2950 access جن سے ہیں layer 3 capability support کرتے اور layer 3 network چلا سکتے ہیں مگر make sure کرنا کہ آپ لگا رہے ہیں تو پتا ونا چاہیے کون کون سے راوٹنگ protocol supported ہیں اس کے بعد اگلر topic ایک چھوٹا سا point ہے scuring ntp server ٹھیک ہے وہ ntp server اور ip address دیتے تھے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ntp server کے ساتھ ساتھ سکیور communication ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں sdp sntp authentication key 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 number dê md5 key string sntp authenticate trusted key 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 and server server ip address key 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 number number نام نام number یہ secure ntp server konfiguration ccnp level student ہو گئے آپ secure ntp google کریں گے آپ کو مل جائے گا ایک اور point جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں discuss نہیں کیا پرانے ccnp switch کے syslog time stamp syslogging کو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے detail میں discuss نہیں کیا ccnp switch کے میں ہلکا س touch کر چلا گیا مگر اگر آپ syslog کے بارے میں اور معلومات چاہیے اب ادھو اردو ایٹی کے سرچ کریں syslog اور میرے خیال میں ccnp security میں اپنے student سے discuss کرتا اس نے کہ آپ نے ccna security میں زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے تو میں اس کو زیادہ trust کرتا اس کمپی to my own judgment کیونکہ وہ student دیکھ رہا ہے تو اگر آپ syslog کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ملی تو میرے ccnp جو new ہے اس کے اندر بہت بڑی rocket science نہیں ہے دو چار topic ہیں جو ہم discuss کریں گے جو سب سے important topic layer 3 switching layer 3 switching ہے اس کی لاب کر دیکھ لیں گے تو پڑھیں گے جب ہم ادھر ادھر ip address دیں گے تو ہمیں ہمیں جو ان سے ہیں multiple vlans بنانی پڑھیں گے اور ہماری vlans کی جو local significance ہوگی کہ access layer پہ ایک ویلن ہوگی اور دوسری ویلن دوسرے access switch پر ہوگی separate vlans distribute نہیں ہوگی across the land یعنی اگر میں vlans distribution کی بات کر تو vlans یوں نہیں ہوگی کہ اس طرح distribute ہو رہی ہے vlans یوں کام کرے گی ٹھیک ہے vlans 10 20 30 40 50 60 70 کیونکہ اس line سے اوپر ہمارا سارے layer 3 network run ہو رہا ہے اگر آپ یہ بات سمجھ آگئی ہے تو آپ layer 3 switching اور کوئی بہت بڑی سائز نہیں ہے ہم نے 4 5 switches کے model دیکھیں جو layer 3 capable ہے میرے خیال میں ہم اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جو سے CCNP switch مکا کے جان چھوڑا لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ایک اگلی نئی series شروع کریں گے میں ٹی shoot کی تھوڑے دیر میں جاؤں گے اس کے بعد ہم ایک نئی series شروع کریں گے تو خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ